اسرائیل حماس یود کے بیچ گازہ کے بھیتر سے حماس کی سین نشاکھا الکاسم بریگیڈ اور الکوز بریگیڈ لگاتار آئیڈی ایف کے ٹھکانوں پر تا بڑھ توڑ حملے کر رہی ہے حالانکہ اسرائیلی سینہ بھی گازہ میں حماس کے اوپر جوابی حملے کر رہی ہے لیکن حماس جتنی طاقت سے آئیڈی ایف کے اوپر حملے کر رہا ہے اس کے آگے اسرائیلی سینہ کے حملے تھوڑے کمزور ثابت ہو رہے ہیں دراصل اب حماس نے اتری گازہ میں بیتھننون میں اسرائیلی سینکوں کے واہنوں اور سینکوں پر حملہ کیا ہے اسی دوران حماس کے لڑاکوں کی نیجزری میکسس میں بھیڑند بھی ہوئی ہے اس بھیڑند کو لے کر الکاسم بریگیڈ نے ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں بیتھننون پر علیہ السین 105 گولے داگنے کی بات کہی گئی ہے اور اس ویڈیو کے علاوہ حماس نے پی ام نتنیاہو کا ایک پوسٹر بھی جاری کیا ہے جس میں نتنیاہو کے پیچھے قید میں ایک انسان کی پرچھائی نظر آ رہی ہے اور اس پوسٹر کو لے کر حماس نے کہا ہے کہ نتنیاہو کے راجنیتی خیتوں کی وجہ سے آپ کے بیٹے ابھی بھی قید میں ہیں لیکن ان حملوں کے بیچ الکاس بریگیڈ نے بھی اس بات کی پشتی کر دی ہے کہ اس نے نیجزری میکسس میں اسرائیلی سینکوں کے کمانڈ اور کنٹرول سینٹر پر موٹار گولوں سے حملہ کیا ہے الکوس بریگیڈ نے اس کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں اسرائیلی سینکوں پر حملہ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے حالانکہ ایڈی ایف نے دو سینکوں کی موت کی پشتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ رویوار کو مدھے گازہ پٹی میں دو ریزرف سینکوں کی موت اسرائیلی رکشہ بلو دوارہ کی گئی پرارمبیت جانچ میں پایا گیا کہ ان دونوں کی موت تتھا کتت میتری پون گولی باری کے کارن ہوئی تھی منگلوار کو جاری جانچ کے انسار 28 ورشی ہے لیکن ان حملوں کے بیچ سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ گازہ میں اتنا ودھونس ہونے کے باوجود ہماس کے پاس آئی ڈی ایف پر حملے کی طاقت کہاں سے آ رہی ہے تو آپ کو بتا دے کہ گازہ ایک سرنگوں کے جال پر بنا ہوا ہے اور انہی سرنگوں سے آئی ڈی ایف کو ہتھیار اور گولا بارود کی سپلائی ہو رہی ہے اور ان ہتھیاروں کے بل پر ہی ہماس اسرائیل کے کئی بڑے یدھک ٹینکوں اور سیننے واہنوں پر حملے کر رہا ہے اور انہی سرنگوں کی طے میں کی طاقت نہیں ہے کھینے